نحمدہو و نسلی علی رسول کریم عمباد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بچوں السلام علیکم میں زیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں پیارے بچوں آج ہم مرزا غالب کے عادات و خسائل سبق پڑھیں گے جو مولانا الطاف حسین حالی کی تحریر ہے اور یہ سبق یادگار غالب سے لیا گیا ہے مولانا الطاف حسین حالی جب پانی پت سے دلی آئے تو یہاں وہ نباب مصطفی خان شیفتہ کے بچوں کے اطالیق مقرر ہوئے اور اس کے بعد مولانا الطاف حسین حالی کی ملاقات نباب صاحب نے مرزا غالب سے کروائی اور مولانا الطاف حسین حالی مرزا عصد اللہ خان غالب کے شاگرد ہوئے مرزا عصد اللہ خان غالب پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یادگار غالب جس میں انہوں نے مرزا عصد اللہ خان غالب کی شخصیت اور ان کی زندگی کے اہم یادگار لمحات اور اہم واقعات کا تذکرہ کیا ہے تو مرزا عصد اللہ خان غالب کے مطالق اگر کچھ انفارمیشن یا کوئی معلومات آپ کے پاس نہیں ہے تو چند باتیں ان کے مطالق میں آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں بچوں مرزا عصد اللہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اور آگرہ سے یہ دلی آئے ان کا پہلا تخلص یعنی پہلے ہی اپنا تخلص عصد کیا کرتے تھے ان کا نام تھا مرزا عصد اللہ خان بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ کوئی اور عصد بھی ہے جو کلام کہتا ہے وہ بات کچھ یوں ہے کہ ان کے سسر نے ایک عصد نام کا جو لڑکا کلام دیکھا تھا ان کا کلام دیکھا اور کہا عصد تم اتنا برا کلام کہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میں نہیں ہوں یہ کوئی اور عصد ہے تو کہا اچھا تو پھر آپ کا کلام اس کا سمجھا جائے گا اور اس کا بہت سا کلام آپ کے زمرے میں آئے گا تو اس کا سدباب کیجئے تو مرزا عصد اللہ نے اس کے بعد اپنا تخلص غالب کر لیا اور غالب کے متعلق آ جاتا ہے کہ جو غالب کو غالب نہیں مانتا وہ ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو جاتا ہے مرزا عصد اللہ خان غالب جب ڈلی آئے تو پہلے پہلے ان کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا اس کی وجہ ان کے ناقدین تھے اور بہت سے حاصدین جو ان سے حاصد کرتے تھے ڈلی میں انہوں نے جب پہلا مشاعرہ پڑا تو وہاں انہوں نے کلام پڑا تھا نقش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا تو جب یہ پہلا کلام انہوں نے پڑا تو ایک سوچی سمجھی سکیم کے تدبیر کے مطابق کسی نے ان کو داد نہیں دی تو مرزا غالب نے فوراں کہا کہ احباب مصرہ اٹھائیے کسی ایک شخص نے کہا کہ بھائی ہم سے تو نہیں اٹھتا بہت بھاری ہے تو مرزا غالب نے فوراں کہا کہ مختہ پیش خدمت ہے تو بہادر شاہ زفر کی صدارت میں مشاہدہ تھا بہادر شاہ زفر نے کہا کہ غالب کیا دو ہی شیر تھے مطلع اور مقتہ کہا نہیں حضور غزل تو پوری نایا تھا لیکن مطلع ہی اتنا بھاری پڑ گیا کہ ان سے اٹھایا نہیں گیا اگر پوری غزل پڑتی تو ڈرتا ہوں کہیں ان کو اٹھانے کے لیے کلی کو نہ بلانا پڑے تو مرزا عصداللہ خان غالب کو پیار سے کہتے تھے نوشا یہ بات بھی یاد رکھنا نوشا ان کو پیار سے کہتے تھے ان کی بی بی کا نام تھا امراؤ بیگم مرزا عصداللہ خان غالب کہ آٹھ بچے ہوئے اور وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے کوئی شکم مادر میں فوت ہو گیا کوئی دو چار دن بعد فوت ہو گیا کوئی ایک ماہ بعد کوئی ڈیڑھ ماہ بعد ان کا کوئی بچہ بھی زندہ نہیں رہا ایک دن وہ مسجد کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھے تھے تو اپنے دوستے کہہ رہے تھے کہ میری تو اولاد بھی نہیں ہے میرے بعد تو میرا نام بھی نہیں رہے گا اتنے میں ایک فقیر ایک مانگنے والا گاتا ہوا آ رہا تھا اور اور اس کی زبان پر ترنم میں مرزا صدی اللہ خیال غالب کا کلام تھا تو دوست نے کہا دیکھا غالب آپ کا کلام پڑا جا رہا ہے اور ترنم میں تو مرزا صدی اللہ خیال غالب نے کہا کہ اب صدی اللہ خیال غالب کبھی نہیں مرتا اب وہ ہمیشہ زندہ رہے گا مرزا صدی اللہ خیال غالب کی شاعری میں پنانیت ہے ان کی شاعری میں تصفرِ رشک ہے ان کی شاعری میں مشکل پسندی کا انثر ہے اس کے علاوہ ان کی جو مکتوب نکاری ہے اس کے والے سے کر بات کروں تو مرزا صدی اللہ خیال غالب نے رسمی مکتوب نکاری کو غیر رسمی مکتوب نکاری بنا دیا اور انہوں نے مکتوب نکاری کو باقاعدہ ایک عدب کی صدی اللہ خیال غالب کے بارے میں مزہ بہت اچھا کیا کرتے تھے ایک بار جوئے کے کیس میں ان کو قید خان نے یعنی زندان جانا پڑا تو وہاں کا جو داروگا تھا وہ بڑا شاعرانہ مزائی تھا اور بے وز الٹے سیدھے مصرے کہتا تھا تو مرزا صدی اللہ خان غالب جب نجات پا کر جیل سے واپس آئے زندان سے واپس آئے تو دوستوں نے کہا کہ کیسا رہا تو غالب نے کہا کہ روز چھے کھوڑے پڑتے تھے تو دوستوں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے ہم نہیں مانتے یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے غالب نے کہا وہاں کا جو داروگا تھا وہ بڑا شاعرانہ مزاج تھا روز مجھے اپنے چھے شعر سناتا تھا اور قصد ہے پیدا کرنے والے کی ہر شعر مجھے کوڑے کی طرح لگتا تھا تو اس پر سب احباب ہنس دیئے تو مرزا غالب کی مزا ان کے مزاد میں ان کی طبیعت میں مزا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اور فی البدی شعر کہنے میں بھی اپنا سانی نہیں رکھتے تھے استاد ابراہیم زوگ کے ساتھ ان کی نوک جھوک چلتی رہتی تھی ایک بار استاد ابراہیم زوگ شاہی سواری پر جا رہے تھے تو مرزا صدی اللہ غالب نے جنگلہ قسا ہوا ہے شاہ کا مساہب پھر ہے اتراتا اب یہ بات کہنا تھی کہ استاد ابراہیم زوگ نے پال کی رکھوالی اور کہا یہ نوشہ کیا کہہ رہا ہے تو اس نے پھر مرزا صدی اللہ غالب صاحب نے پھر وہی جنگلہ قسا ہوا ہے شاہ کا مساہب پھر ہے اتراتا اب استاد ابراہیم زوگ نے یہ بات سنی اور چل دی اور یہ شکائے ابو زفر سے کی بہادر شاہ زفر سے کی تو مشاعرہ ہوا مشاعرے میں ابو زفر نے بہادر شاہ زفر نے تجکرہ چھیڑ دیا کہ ہمارے استاد ابراہیم زوگ پر سرے راہ لوگ جملے کرتے ہیں جو ان کے وقار کو زیب نہیں دیتا تو کسی نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ استاد ابراہیم زوگ کی شان میں کوئی مستاخی کرے تو ایک شخص نے کہا نہیں میں نے خود سنا کہ مرزان استاد اللہ خان غالب نوشا نے جملہ کا سا پوچھا ہاں جی آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے تو کہا نہیں حضور میں اسے مستاخی نہیں کر سکتا یہ تو میری غزل کا ایک مکتہ ہے کہ اچھا تو مکتہ سنائیے انہوں نے اف البدی وہاں مکتہ بنایا کہ ہوا ہے شاہ کا مساہد پھر ہے اتراتا بگرنا شہر میں سب چونک پڑے اور وہ استاد بن زوق وہ بڑے حیران ہوئے اب انہوں نے کہا کہ اچھا اگر مکتہ اتنا خوبصورت ہے تو پوری غزل ہو جائے آج مشاہرے کا آغاز مرزا صدی اللہ خان غالب کسی غزل سے ہونا چاہیے اب استاد کو لگتا تھا کہ مکتہ تو بنا لیا لیکن پوری غزل کیسے بنائے گا اب یہ بھنس جائے گا اب اصد اللہ خان غالب کے ساتھ ان کے دوست مفتی صدر الدین صاحب بیٹھے ہیں مفتی صدر الدین صاحب کو تو پتا ہے کہ مرزا اصد اللہ خان غالب نے ایسی کوئی غزل نہیں لکھی تو انہوں نے کیا فل بدی وہاں ایک غزل کہی اب وہ غزل کیا تھی ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے رگوں میں دوڑتے پھر نے کے ہم ہی قائل جب آنکھ ہی سنا ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے جب آنکھ ہی سنا ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کردتے ہو جو اب راخ جست جو کیا ہے تو یہ پوری غزل ہے بڑی طویل غزل اور بڑی خوبصورت غزل ہے اب اس کا مقتہ ہوا ہے شاہ کا مساہب پھر ہے اتراتا وگر نہ شہر میں غالب کیا برو کیا ہے جب پوری غزل پڑی تو استاد ابراہین زوگ بھی بے ساخ کا داد دینے لگے ان کے زبان پر بھی واہ واہ کے کلمات تھے تو یہ مرزا عصد اللہ خان غالب کا وہ شیری مقام تھا کہ انہوں نے ایک نیا رنگ دیا شاعری کو اور ان کے مزاج کی جو خوبصورتی ہے اس کے بے شمار پہلو مکتوب شاعری میں مرسیہ کے تبار سے کسیتے کے تبار سے عام ان کو بہت زیادہ پسند تھے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے عاموں کی فصل پر بھی کسیتہ کہا ہے عاموں کی فصل پر بھی مرزا عصد اللہ خان غالب نے ایک کسیتہ کہا ہے تو باتیں بہت سی ہیں بچوں لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی باتیں اگر آپ مرزا عصد اللہ خان غالب کے مطلق یاد رکھیں باقی سبق پڑھتے ہوئے اگر کوئی اہم بات میرے ذہن میں آتی ہے تو میں آپ کی سماعت وں کی نظر ضرور کروں گا مرزا عصد اللہ خان غالب کی سوانے عمری پر انڈیا میں ایک انڈیا کی فلم انڈسٹری نے ایک فلم بنائی ہے جس کے ڈائریکٹر گلزار ہے اور فلم ہے داخال اگر کوئی شوق رکھتا ہے موویز وغیرہ دیکھنے کا فلم دیکھنے کا تو یہ بائیو گرافی بائیو گرافی مووی سرور دیکھنی دیکھنی چاہیے آپ کو یہ سوانے فلم ہے جس میں نصیر عدی شاہ ان کے بڑے مشہور ایکٹر ہیں ان پر ان کو فلم آیا گیا غالب کا کردار ان کو دیا گیا اس کے علاوہ اور بھی نام پر کردار اس میں آپ کو ملیں گے تو مرزا اسدلہ خان غالب پر بنی اس مووی کا نام ہے دا غالب آپ پوری مووی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس مووی میں مولانا علکہ حسین حالی کی اس کتاب یادگار غالب سے بہت کچھ دیا گیا ہے بلکہ پوری فلم ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب یادگار غالب کا ہی چربہ ہے تو بچو کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ سبق شروع کریں گے کیونکہ آج یہ باتیں بتانا بہت اہم تھی بہت ضروری تھی انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا جب تک لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حمد خدا حافظ